محترم صاحب آئین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استقبال ہے آپ کا نیدہ میڈیا یوکوز کینے پر ناظرین بریفتر رسولدین اوے چیز آپ کو پسند کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ناظرین مجلس کے چہانے والوں کے لیے بڑی خوش قبرین نکل کر سامنے آ رہی ہے ناظرین آپ کو بتا دوں کہ پرو بیس پی نیتا اور مبارک خورم بیدھائک شاہ عالم بندو جمالی صاحب نے ایک تحل کا مچھا دیا ہے جب انہوں نے وہ ورطمان میں مبارک خور سے بیدھائک تھے اور انہوں نے ایم آئی ایم پارٹی جوائن کی اور ان کے کارکرطا میں مجلس کے چہانے والوں میں ان کے جتنے بھی کارکنان پہلے ان سے جو دوڑے ہوئے تھے جنہوں نے ان کو ووٹ دے کر جیت زرجے کرائی تھی ان سبھی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی جب مجلس نے ان کو اپنا قمی دوار بنایا آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ویڈیو کے کتنے خوشی کی لہر میں دوڑ رہے ہیں ان کے کارکنان ان کے کارکرطا ان کے ووٹرز کافی جوش و فروش منایا جا رہا ہے مبارک خور میں کہ مبارک خور میں بی ایس پی کے جو بیہائیت تھے ارتبال میں انہوں نے بی ایس پی سے استفعہ دے کر آل انڈیا مجلس سے اتحال ملکمین کا دامن تھاما اور ان کو پتیاشی بنا گیا آل انڈیا مجلس سے اتحال ملکمین نے ناظرین یہ پہنچ بڑی بات ہے کہ ایک بڑے بڑے نیتہ جو بیدھائک رہ چکے ہیں اور کئی بڑے نیتہ جو سماج وادی پارٹی بی ایس پی اور سب ہی پارٹی کو چھوڑ چھوڑ کر دھیرے دھیرے ایم آئی ایم میں شامل ہو رہے لیکن کچھ ووٹرز رہے ہیں انہیں ابھی بھی سمجھ سے باہر ہے ان کی بات میں کہ آفرکار اسد الدین غویسی کیا چیز ہے تو ناظرین بیرشتر اسد الدین غویسی کو سمجھنے کے لیے آپ کو اپنی گربان میں چھاتنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا سوچنا پڑے گا کہ آفرکار ہماری قوم کی آواز اور ہماری اسلام کی آواز کا پرچم جو بلند کر رہا ہے وہ کون کر رہا ہے سرکار سے کون لڑائی لڑ رہا ہے تو وہ صرف اور صرف بیرشتر اسد الدین غویسی ابھی فیلحال میں سرکار کے ساتھ لڑائی لڑ رہے ہیں لیکن ناظرین جنبا مسلمانوں کا یہی کہنا ہے کہ آخرکار بی جے پی جیت جائے گی اگر ہم نے سماجوادی پارٹی کو ووٹ نہیں دیا اگر ہم نے آر ایل ڈی کو ووٹ نہیں دیا تو بی جے پی جیت جائے گی ہمیں بی جے پی حرانہ ہے تو ناظرین مسلمان نے مسلم قوم نے یہ ٹھیکہ لے لیا ہے کہ آخرکار ہمیں کسے جتانا ہے اور کسے حرانہ ہے تو ناظرین یہ ٹھیک ہے داری آپ لوگ جب تک بند نہیں کریں گے تب تک اپنی حصداری نہیں پائیں گے تو ناظرین اسٹوڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے جمعن مسلمانوں کو سمجھانے کی کوشش کیجئے ابھی بھی دو مرحلے باقی ہیں پولنگ ہونے کے لیے ابھی بھی وقت ہے آپ لوگوں کے پاس سوچنے کا سمجھنے کا اور وہ ایک جھوٹ ہو کر پتنگ کے نشان پر آپ لوگوں کو ووٹ دینا چاہیے اور مجلس کو مضبوطی جب ہی ملے گی جب آپ کا بوند بوند ووٹ جو ہے ایک ڈبے میں جائے گا اور انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ گھڑا یعنی وہ ڈبا بھر جائے گا صرف اور صرف پتنگ کے ووٹ سے تو ناظرین آپ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اپنی ٹھکے داری بند کرنے کی ضرورت ہے اور بی جے پی کو ہرانے اور جتانے کی آپ کوشش نہ کریں آپ ایک جھوٹ ہو کر مجلس کا ساتھ دیں بیرشتر اصالتین ویسی کا ساتھ دیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مبارک پور میں کتنا اتصا ہے نوجوانوں کا اور ان کے کارکران میں کتنا جوش و خروش ہے جب ان کو ایم ایم پرتیاشی بنایا کیونکہ وہاں کی جو بی ایس بی جو ویدھائک تھے گڑو جمالی تو انہوں نے پہلے تو اپنے کارکران سے مشورہ کیا اپنے کارکرطہ سے مشورہ کیا اپنے اوٹروں سے مشورہ کیا کہ میں کس پارٹی سے ٹکٹ لاؤں تو سبھی کا مشورہ یہ ہی تھا کہ آپ جو ہیں اول انڈیا مجلی سے اتحادی مسلمین سے اپنی دعوے داری پیش کریں انشاءاللہ فتح ہماری ضرور ہوگی تو ناظرین آپ سے مزید دعاوں کی درخواست ہیں کہ آپ تمام امیدواروں کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالی انہیں کامیابی نصیب فرمائے ناظرین دیجئے جائے السلام علیکم سلام علیکم